اللہ کے دروار میں عمال تولے جاتے ہیں گینے نہیں جاتے وہ عمال کی کسرت نہیں عمال کا حسن دیکھتا ہے اس کے لئے قطع یہ اہم نہیں کتنے مساکین کو کھانا کھلایا گیا کتنے بے لباس کو لباس پہنایا گیا کتنے علماء کرام کی حدمت کی گئی بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ میری عطا کردہ عبیلٹیز مال اور وقت کو کس حسن کے ساتھ دنیا سے چھپا کر حرج کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دروار میں عمال تولے جاتے ہیں گینے نہیں جاتے کیا یہ عمال جس پہ تم اتراتے ہوں اور یہ ہنر جو دوسروں سے چھپاتے ہوں اور یہ صلاحیتیں جو دوسروں پہ خرج کر کے اس کا بدلہ مانگتے ہو کہ یہ تمہاری ذاتی ملک ہے یاد نہیں اللہ صرف اسی سے محمد کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی کی تحقیر نہیں کرتا کسی کی لائنیں نہیں لگواتا محتاجوں کی مساکین کی گھنٹوں گھنٹوں لائنیں لگواتا ان کو ضرین اور رسوہ نہیں کرتا اور اللہ صرف اسی سے محمد کرتا ہے جو بلکل بدلہ لینے کی نیت سوچے بغیر غنی ہوکے اللہ قرآن میں خرج کرتا ہے اللہ صرف اسی سے محمد کرتا ہے یہ حب الخفی جو نیکی کرتا ہے تو چھپا لیتا ہے گناہ کرتا ہے تو چھپا لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں نیک عمال شہرت کے لیے کرتا ہے اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو اس نیت سے کہ لوگ اس کی بہادری کی تعریف کریں اگر وہ قرآن کا کاری کہ رات پیاری آواز میں صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اگر کوئی سخی سخاوت کرتا ہے لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتا ہے لوگوں کے گھروں میں راشن دلواتا ہے لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرواتا ہے یہ کوئی بھی ایسا کام جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کرتا ہے اور اس کی نیت صرف شہرت کی ہو تو اللہ رب العزت قیامت کے لیے ایسے شخص کو جو شہرت چاہتا ہے تمام لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا دیکھو یہ ہے وہ بد وقت انسان جو نیت عمال کیا کرتا تھا جو سخاوتیں کیا کرتا تھا جو لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کیا کرتا تھا صرف اس نیت سے اس کا حصول شہرت ہو اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ ہے وہ بد وقت انسان جو چاہتا تھا کہ میری شہرت ہو جائے اس کی نیکیوں میں حصول اللہ کی رضا نہیں تھی بلکہ حصول تھی لوگوں کی شہرت لوگوں کی واہوا شامل تھی صرف اس نیت سے وہ لوگوں کے گھروں میں راشن دلواتا تھا اس نیت سے وہ سخاوت کرتا تھا کہ اس کی شہرت ہو جائے اللہ رب العزت اس کی شہرت فرما دیں گے اور پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے